بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میک سبزی کی ریسیپی جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور آج کل کے موسم میں میک سبزی تو بہت ہی اچھی لگتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں میک سبزی کیسے بناتی ہوں جو کہ بہت ہی اچھی بنتی ہے تو آئیے فرنگز آپ کے ساتھ میں اس کی ریسیپی شیئر کرتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بڈن کو کلک کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی آل پر کلک کریں تاکہ میری ہار نہیں آنے ملی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی فیملی اور فرنگز کے ساتھ تو دیکھیں دیکھچی میں ڈال دیا ہے میں نے ایک کپ آئل اور اب اس میں شامل کر دوں گی دو عدد پیاس اور اب پیاس کو میں دو سے تین منٹ تک کیلئی بھون لوں گی جب تک اس کا کلر تھوڑا لائٹ براؤن سا نہیں ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس کا کلر لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب اس میں شامل کر دیتی ہوں ادھرک لسن کا پیسٹ وان انہا ہاف ٹیبل سپون اور اس کو بھی ایک سے دو منٹ تک کیلئی بھوننا ہے تاکہ ادھرک لسن کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے تو دیکھیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں ادھرک لسن کو بھونتے وے اور اب اس میں شامل کر دیتی ہوں دین ادھر ٹرماتر ٹرماتر کا چلکہ میں نے اتاہ دیا تھا اس کو بھی ایک سے دو منٹ تک بھون لینا ہے اس میں اور اب اس میں میں نمک شامل کر دیتی ہوں وان ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون سے میں حلدی پاورڈر شامل کر دیتی ہوں اور اب اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے اور اب اس میں ادھرک پانی شامل کر دوں گی تاکہ ٹرماتر جو ہے اس میں اچھے سے گلجے اور اب اس کو کور کر کے پانچ منٹ تک میں پکنے کے لئے رکھ دیتی ہوں دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس میں ابھی بھی تھوڑا پانی ہے لیکن یہ کی ٹیماتر اب اس میں اچھے سے گل چکے ہیں اور مسالہ میں تھوڑا بھون لوں گی تو دیکھیں ٹیماتر کو انہیں تھوڑا بھون لیا ہے اور اب اس میں میں شامل کر دوں گی آدھا کلو گاجر جس کو میں نے کٹ کے واش کر کے رکھا ہوا تھا غاجر کو اب اس میں precise مرچ کے میرچ کا پہ کریں گی لاتپیسی بھی مرچ میں نے پہلے شامل نہیں کی تھی وہ اب اس میں میں شامل کروں گی تو ون ٹیبل سپو نز جسے میں شامل کر دوں گی لاتپیسی مرچ کا پاوروڈر جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اس ریسیپ سے آپ مچ سبزی بنائیں گی دو مچ سبزی جو ہے تو بہت اچھی بنائیں گی تو دیکھیں مرچوں کو بھی میں نے اس میں اچھی طرح مکس کر دیا ہے اور اب اس میں شامل کر دوں گی چکن پاورڈر یہ بھی اس میں میں نے شامل کیا ہے 1 ٹیبل سپون اس سے مکس سبزی کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے اور خوشبو بھی اس میں بہت اچھی آ رہی ہوتی ہے تو دیکھیں ان سب چیزوں کو میں نے 2 سے 3 منٹ تک کیلئے اچھے سے پکا لیا ہے اور اب اس میں میں شامل کر دیتی ہوں آلو اور مٹر مٹر لیے ہیں اس میں میں نے آدھا کلو اور چار عدد اس میں میں نے آلو بھی شامل کر دیئے ہیں اور اب ان سب چیزوں کو میں دوبارہ سے اچھی طرح بھول لوں گی تو دیکھیں ماشاءاللہ مکس سبزی کا کلر ہی کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے مکس سبزی جب بناتے ہیں تو اس میں پیاس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہوتا ہے نہیں تو پھر مکس سبزی کا کلر جو ہے بہت ڈارک سا ہو جاتا ہے اور اب اس میں میں نے 2 ٹیبل سپون دہی شامل کر دیا ہے اس سے مکس سبزی کا مسالہ جو ہے بہت اچھا بنتا ہے تو دہی کو بھی اس مسالے میں میں اچھی طرح مکس کر دوں گی اور اب اس میں میں کوئی پانی ایکسٹرا شامل نہیں کروں گی بس صرف ہاف کا پانی ہی اس میں میں نے شامل کیا تھا اور دہی کا بھی اپنا پانی ہوتا ہے تو اسی میں ہی یہ سبزی جو اچھے سے پک جائے گی اس کو میں کور کر کے رکھ دی دی ہوں پکنے کی اور دیکھیں اس کو دس منٹ ہو چکے ہیں سلوٹ لیم پر پکتے ہوئے اور اب اس کو میں دوبارہ سے تھوڑا بھون لوں گی اور ابھی سبزی بھی جو ہے تھوڑی سی گلچوں کے ہے بھی باقی سکور پکانا ہے تھوڑا میں نے بھی اور ایک کپ اسے میں نے شامل کر دی ہے میتھی جو کہ مکس سبزی میں بہت اچھے لگتی ہے اگر آپ کے پاس فرش میتھی نہ ہو تو آپ اس میں کسوری میتھی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھیں میتھی کو بھی میں نے اس میں اچھے سے مکس کر دیا ہے ایک سے دو منٹ تک کے لیے اس کو میں نے بھول لیا تھا اور اب اس کو دوبارہ کوا کر کے میں پکنے کے لیے لگ دیتی ہوں دس منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں اس کو دس منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے تو یہ ساری سبزی ہی اس میں بہت اچھے سے گل چکی ہے اور اب اس میں شامل کر دوں گی ہاف کپ ہارا دھنیاں وہ تین سے چار آدھات اس میں میں نے ہاری مرچے کاٹ کے شامل کر دی ہیں اور اب اس کو بھی اس سبزی میں میں اچھی طرح مکس کر دوں گی تو یہ دیکھیں دیکھیں دیکھنے میں ہی ماشاءاللہ سبزی ہے کتنی اچھی لگ رہی ہے اور اب اس میں شامل کر دوں گی بھولناوہ کوٹاوہ زیرہ اور دھنیاں ون ٹیبل سپون اس سے سبزی کا ٹیسٹ اور خوشبی بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے اور ہاف ٹیبل سپون سے میں شامل کر دوں گی گرم مسالہ پاودر دھنیاں زیرہ اور گرم مسالہ اس کو سب سے آخر میں ہی شامل کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں اس کو میں اب اچھے سے مکس کر دیا ہے اس میں اور ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد صرف ایک سے دو منٹ پکے لیے اس کو میں صرف دھنپے رکھوں گی تاکہ یہ خوشبو جو ہے سبزی میں اچھے سے مکس ہو جائے اور پھر یہ سبزی بلکل تیار ہے تو دیکھیں اس کو دو منٹ ہو چکے ہیں دھنپے پکتے ہوئے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ مکس سبزی جو ہے بلکل ہی تیار ہے اس کو میں ڈیش آؤٹ کر دیتی ہوں اور بہت ہی مزیدار سے سبزی پکے بلکل تیار ہو چکی ہے دیکھنے میں ہی پتا چل رہا ہوگا کہ سبزی کتنی اچھی بنی ہے تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی ریسیپی اگر آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کر دیں اور اس ریسیپی کو اپنے ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کو فیڈ بیک بھی اپنے مجھے ضرور دینا ہے دعا میں یاد رکھیے گا پھر ملوں انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ